تو میرے عزیز دوست و درگو کبھی کبھی ہم بھی یہ نیت کر لیا کریں اللہ پاک نے اگر فراوانی دی ہے گھر میں کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں وافر مقدار میں ہر چیز ہے تو کبھی کبھی ہم پیر اور جمعرات یا ہر مہینے کی تیروی اور چودوی کے روزے کی نیت کر کے آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے روزہ رکھا کر دیتے ہیں تو یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ نفلی روزہ ہے تو اس نفلی روزے میں آپ زوال سے پہلے اگر نیت کریں گے زوال سے ایک گھنٹہ پہلے تک آپ نیت کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا روزہ جائز ہو جائے گا لیکن وہ اس شرط میں کہ جب آپ نے صبح صادق سے لے کر اس وقت تک کوئی شہر نہ کھائی ہو اور نہ پی ہو یہ آپ کا روزہ جائز ہے اسی طرح سے نفلی روزے کے مطالق ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے چونکہ رمضان المبارک میں صبح فجر کی آزان وہ ٹھیک صبح صادق کے موقع پر ہوتی ہے اور اسی طرح سے افطار شام مغرب کی آزان عین غروب آفتاب کے موقع پر ہوتی ہے غیر رمضان میں آزانوں میں وہ احتمام نہیں ہوتا فجر کی جو آزان عام طور پر ہوتی ہے وہ نماز کے حساب سے رکھی جاتی ہے نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے صبح صادق پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو اگر آپ نو یا دس کا روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبح صادق کا وقت متعین کریں اور معلوم کریں کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے اسی حساب سے آپ نے روزہ کو بند کرنا ہے اگر ایک آدمی آزان پر روزہ بند کرے گا اور آزان صبح صادق کے کافی دیر بعد ہوئی ہے پانچ منٹ بعد ہوئی ہے دو منٹ بعد ہوئی ہے جب بھی اس آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا اس لیے اس بات کا خاص خیار رکھا جائے اسی طرح سے نفلی روزہ ہے تو اس نفلی روزے کے متعلق ایک بات یہ بھی زیر نشین فرما لیجئے کہ نفلی روزے میں عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے نفلی روزے میں ضروری ہے کہ عورت جو ہے بیوی اپنے شہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے اگر شہر اسے روزے کی اجازت دیتا ہے تو درست ہے اور اگر نہیں دیتا تو درست نہیں ہے تاہم شہر کو روزے کی اجازت دے دینی چاہیے اس لئے کہ شہر گھر میں ہے ممکن ہے دن میں اس کو کوئی ضرورت ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آئے اس دیواجی تعلق کی حاجت پیش آئے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لئے اس موقع پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بی بی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن سے پہلے معلوم کرے اور اس کی اجازت کے ساتھ روزہ رکھے دوسری جانب شہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے فضیلت بتائی گئی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بی بی کو خیر کے مواقع فراہم کریں اور جو نیکی کا موقع آتا ہے اسے نیکی کی از خود بھی ترغیب دینی چاہیے اور خود بھی نیکی کرنی چاہیے اور اپنی بی بی کو بھی نیکی کرنے کی ترغیب دینی چاہیے تو یہ نفلی روزے کے متعلق چند مسائل تھے اسی طرح سے افطار کے متعلق بھی آپ ذہن نشین فرمالیں کہ افطار اگر مغرب کی آزان قدر تاخیر سے ہے دو منٹ تاخیر سے ہے تین منٹ تاخیر سے ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے ٹھیک غروب آفتاب کا وقت آپ کو معلوم ہے تو آپ آزان سے پہلے بھی افطار کر سکتے ہیں بنیاد یہ ہے کہ غروب آفتاب ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں اسی طرح سے نفلی روزے کے متعلق یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرمالیجئے کہ نفلی روزہ اگر آدمی رکھ لیتا ہے آغاز کر لیتا ہے تو نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے اگر اسے کو بیچ میں توڑ دیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر توڑ دیتا ہے بلا عذر توڑنا جائز نہیں ہے بلا عذر توڑنا گناہ ہے نہیں توڑنا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے ایک آدمی نفل نماز کی نیت بانتا ہے کوئی عذر نہیں تھا بیچ میں سے نماز توڑ کے بھاگ گیا چلا جاتا ہے بلا عذر اس طرح سے نفل عمل کو باطل کرنا توڑ دینا اس سے گناہ لازم آتا ہے اس لئے کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے پہلے تو لازم نہیں تھی لیکن جب آپ نے اس نفلی عبادت کا آغاز کر دیا ہے تو اب وہ نفلی عبادت آپ کے ذمہ لازم ہوئی ہے لہذا روزہ رکھنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے تاہم اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنیاد پر نفلی روزہ کو توڑ دیتا ہے نڈحال ہو گیا یا کوئی بھی عذر آ گیا ہے تو اس موقع پر پھر اس نفلی روزہ کی بعد میں قضا اس کے ذمہ لازم ہے عرض کیا کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے اس لئے اس کی تکمیل ضروری ہے تو اگر بیچ میں سے یہ نفلی روزہ توڑ دیتا ہے دس محرم کا نو محرم کا یا گیارہ محرم کا تو اس روزہ کی پھر بعد میں قضا کرے گا جیسے اسے موقع ملے جس طرح سے اسے سہولت ہو بعد میں اس کی قضا کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محرم الحرام کے مہینے میں عامال ہمیں ملتے ہیں ایک تو روزہ کا عمل ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ نو کا روزہ اور دس کا یا اسی طرح سے دس کا اور گیارہ کا روزہ یہ گویا کہ سنت اور مسنون کہلائے گا جس آدمی نے یہ روزہ رکھا یوں کہا جائے گا کہ اس نے سنت کی پہروی کی